اور جہاں غیر کی طرف نگاہ گئی تو فوراً اللہ کی مدد ہٹی اوہد میں یہی ہوا ہنین میں یہی ہوا بدر میں مدد آئی کیوں؟ وہاں نگاہ اللہ پر تھی باوجود ہے کہ جو سامنے اللہ کے دشمن تھے خراب لوگ مکہ کے بے عیبان ان کے پاس پوری تیاری تھی سامن بھی تھا تعداد بھی تھی ڈول باجوں کے ساتھ فخر کے ساتھ آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ خراب لوگوں کو ذرا خوب پودنے دیتا ہے خوب پودتے ہوئے آ رہے تھے اور یہاں جو ایمان والے تھے نا کلمے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بے کسی اور بے بسی ڈال دی کچھ ان کے پاس سامن نہیں تھا بہت تھوڑا تعداد بھی تین سو سے کچھ اوپر لیکن ان کی نگاہ جو تھی وہ اللہ پر تھی اس لیے یہ لوگ اللہ کے سامنے گرگڑات دیتے جب آدمی کے نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے سامنے جب حالات آتے ہیں تو گرگڑات آئے تو انہوں نے گرگڑانا شروع کیا اِذْ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ بہت گرگڑا ہے تو اللہ نے کہا چلو میں بھی ایک ہزار فرشتہ بھیجتا ہوں اگر وہ ایک ہزار ہیں تو میں بھی ایک ہزار فرشتہ بھیجتا ہوں پھر ان کے دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ میں وہ تو ہم سے تین گناہ تھے تو اللہ نے کہا چلو میں تین ہزار فرشتے بھیجتا ہوں پھر خیال آیا کہ وہ جو بے ایمان ہیں ان کے تو ساتھ دینے کے لئے کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں تو اللہ نے کہا گھبرا دیکھا کہ میں پانچ ہزار فرشتے بھیجتا ہوں یہ ہے اللہ کی مدد نگاہ اللہ بھر اور اہد میں کیا ہوا اہد میں یہ ہوا کہ بات مانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک جگہ پر پچاس آدمی ٹھہر گئے اترنا مب یہاں سے اور نیچے سارا کام شروع ہوا جو خراب لوگ تھے وہ بھاگنے لگے خراب لوگ جو تھے نے در پوک جو خراب لوگ ہوتے وہ در پوک بہت ہوتے جو اللہ سے نہیں درتے وہ ہر ایک سے درتے جن کے دل میں اللہ کا در نہیں تو وہ ہر ایک سے دریں گے تو در پوک لوگ جو تھے نہ خراب لوگ بے ایمان وہ بھاگنے لگے تو ان کا مال حلال تھا ان کے لئے ایمان بالوں کے لئے اللہ نے حلال کر دیا غنیمت کا مال تو وہ سمیٹنے لگے نیچے والے اوپر ٹیکری پر جو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ کام جو برا ہو گیا اپنا نیچے اللہ کا فضل ہو گیا تو انہوں نے اترنا چاہا امیر صاحب نے روک دیا کہ بے حکم اللہ کے پیارے نبی کا یہ ہے کہ ہم ٹھہرے ہیں وہ سمجھے کہ بے ٹھہرے کام ہو گیا آپ کھڑے کھڑے کیا کرنا نیچے اترنا اور کچھ کام کرنا چاہیے نیت پہ کوئی فطور نہیں لیکن نگاہ چلی گئی دنیا کی طرف اور مال کی طرف اگرچہ وہ مال ملتا تو اس سے وہ دین کا ہی کام کر دے لیکن چونکہ شان بہت بڑی تھی صاحبہ کی اتنا جو ہوا اور نیچے اترے تو اللہ میں یہاں کی جو مدد تھی وہ آسمان اوپر چلی گئی واپس اب جو مدد آسمان پر چلی گئی تو سارا معاملہ اُلٹ پُلٹ ہو گیا قیامت تک اللہ میں یہاں نے یہ بات بتائی سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے علاوہ تو آئی اب آئی مدد اُڑ جائی مدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے اہود میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے آئی ہوئی اور ہلین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے اور یہ قیامت تک کے لئے بتا دیا اللہ مہین آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے تین کام کریں بدر میں تین کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی وہ تین کام ہم کریں تو مدد آ جائیں پہلا کام کیا تقوی دوسرا کام سبر اور تیسرا کام اللہ کے سامنے کے لئے جڑانا بس یہ تین کام جب آدمیوں میں آئیں گے ایمان والوں میں تو اللہ کی مدد آ جائے گی بلائن تشبیرو و تتقو و یعتوکم من فوریم آدھا یمددکم ربکم بخمشتی آلاف من الملائکتی مصویمین اگر تم سبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ مدد کرے گا اور سبر کے کیا معنی سبر کے یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جیل کر حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے سبر اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے سبر پر لیکن سبر کے معنی سمجھو سبر کے معنی کیا جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداش کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا یہ ہے سبر خالی برداش کرنے کے نام سبر نہیں تکلیف کو خالی برداش کریں اس کا نام سبر نہیں بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کریں تب بنے گا سبر ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداش کرتا ہے تو اس کا نام سبر نہیں یہ سبر نہیں آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ ہم آس صابرین سبر کر اللہ دینے ساتھ ہے نہیں کہہ سکتے سبر کب بنے گا جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداش کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا یہ ہے سبر موسیقا موسیقا موسیقا